تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں کفر کی بیماریاں شرک کی بیماریاں حسد کی بیماریاں رشوت کی بیماریاں سود کی بیماریاں ظلم کی بیماریاں حق سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے جتنے بھی چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن اس سے نصیح کرتا ہے قرآن کے لئے کیا ہے شفاہ دلوں کی صدور یہ جتنی بیماریاں ہیں اس کے لئے شفاہ ہے قرآن اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کو اوپر ہو جو تمہارے دل میں گندگی ہے اس کو ساف کرنے کے لئے اگر کوئی چیز ہے تمہارے پاس تو ہم نے تو قرآن بھیڑا ہے وہ ہے قرآن سکتی سے ادھا ترہا فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی قرآن ہدایت سمجھ کر نیت ساف کر کے قرآن کو بڑھے گا تو قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے ہدایت کا رستہ بتائے گی ہدایت دیتا ہے اگر جو آدمی نیت گندہ کر کے قرآن کو بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اب یاد محمد صلی اللہ تعالیٰ قرآن ابو جہل بھی پڑھتا تھا قرآن ابو جہل بھی پڑھتا تھا لیکن اس کی نیت کیا تھی قرآن کے اندر کمیاں نکال قرآن ابو لہب پڑھتا تھا لیکن اس کی نیت کیا تھی قرآن میں کچھ کھانیاں نکالنا اور مسلمانوں سے بتا ہوتا ہے اللہ نے ابو جہل کو ہدایت دیتا حالانکہ قرآن پڑھتا تھا ہدایت نہیں ملی ابو لہب قرآن پڑھا ہدایت نہیں ملی امنیہ بن خلق قرآن پڑھا ہدایت نہیں ملی لیکن اسی قرآن عمر پڑھا عمر اتنے برے ظالم اتنے برے ظالم کہ اس کے غلام امان پڑھا تھے اتنا مارتے تھے اتنا مارتے تھے عمر جب تک ان کے غلام پر ہوش نہیں ہو جاتے جب تک وہ مارتے رہتے اور جب وہ ہوش میں آتے تو یہی کہتی عمر اسلام سے پھر جاتے اسلام سے پھر جاتے تم کو کوئی سزا نہیں دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو تم چھوڑ دیں لیکن وہ غلام کہتا میں مر جاؤں گا آقا لیکن دین نہیں اتنے برے صادق تھی لیکن عمر نے سچے دل سے قرآن کو پڑھا سچے دل سے قرآن کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے یہ یہاں ہدایت ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر حضرت عمر کو اللہ نے نمونہ بنا کر دیں نمونہ بنایا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد دنیا میں کوئی بیغمبر ہوتا تو میرے بعد عمر ہوتا بتاو قرآن کو سچے دل سے سینے سے لگایا اللہ نے ایمان کی دولت دی تو فیل اپنے دو سی یمن کا ہے نوالا اگر اس کو معلوم ہو جاتا یمن کے کسی کھٹے کے اندر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے یا مکہ پہنچا ہے تو مار مار کر اس کی حاجت خراب کر دیتا اتنا براد ساتھ جب وہ حج کرنے کے لئے مکہ پہنچا تو اپنے کان کے اندر روی کو ڈھونس لیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سن سکتا لیکن اللہ اسے ہدایت دینا چاہے اسے کن رکھ سکتا ہے تو فیل اپنے دو سی سے اللہ کے نبی کی مراقع ہوئی ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ محمد ہے اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا تو فیل اپنے دو سی نے قرآن سنا اس وقت ہی مانتا ہے تو میرے محترم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ہم انسان کے لئے بیجے ہیں اس لئے قرآن کو تم بڑھو تمہارے دیلوں کے اندر جو خرابیاں ہیں گندگیاں ہیں جو بیماریاں ہیں کفر کی شرکی بیراتی گمرانی کی قناہوں کی وہ سب کے لئے بیمار ہیں وہ حضور اور اللہ تعالیٰ فرماتے یاد کھولو قرآن تم کو سیدھا راستہ بتائے گا غلط راستے سے تم کو منع کرے گا ایسا نہیں ہے کہ قرآن تم پڑھو گے سینے سے لگاؤ گے سمجھو گے اور قرآن تم جنگ را کرے ایسا نہیں اس لئے قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو اور اس پر عمل بھی کرو تمہارے لئے فرض ہے تمہارے لئے ضروری ہے طلب علیم فریضت علیٰ کل مسلم ہر مسلمانوں کے لئے یہ دین کا طلب کرنا فرض ہے قرآن کا پڑھنا سمجھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے نہیں ساری انسان کے لئے مسلمان کے لئے تخاص ہے ورحمت للمومنین اللہ تعالیٰ قرماتی ہے ایمان والوں کے لئے قرآن رحمت اللہ تعالیٰ قرماتی ہے قرآن ساری انسانوں کے لئے ہے لیکن خمس طور پر قرآن مسلمانوں کے لئے رحمت ہے ایمان والوں کیوں رحمت ہے کیونکہ زیادہ فائدیں قرآن سے کون حاصل کرتے ہیں ایمان والیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لئے رحمت ہے ایمان والے زیادہ قرآن کو پڑھتے ہیں ایمان والے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں ایمان والے زیادہ قرآن پر عمل کرتے ہیں ایمان والے جس چیزوں سے قرآن منع کرتا ہے جس سے رکھتے ہیں اس لئے اتنا فرماتے ہیں کہ قرآن ایمان والوں کے لئے ضرمت ہے ہر ایمان والوں کے لئے نہیں انہیں ایمان والوں کے لئے خاص طور پر جو قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ اتنا فرماتے ہیں پل بفضل اللہ وہ برحمتی جو آدمی قرآن پڑتا ہے قرآن سمجھتا ہے قرآن پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو قرآن پرنے کی تذکیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا اس ایمان والے مندوں پر فضل ہے پل بفضل اللہ اے نری صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والوں سے قردو اللہ تعالیٰ تم پر فضل کرمایا ہے کہ تم کو قرآن سے محبت ہو گئی ہے تم قرآن کو پڑھتے ہو سمجھتے ہو دوسروں کو بھی اس کی تلقیم کرتے ہو اور عمل بھی کرتے ہو قرآن عمل کے لئے آیا ہے وَبِسَالِق فَبِسَالِق اس قرآن کی دولت جس کو مل گئی فَلْيَفْرَهُ اس کو خوش ہونا چاہیے جو آدمی قرآن کرتا ہے سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَفْرَهُ اس آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ دنیا میں جس مقصد کے لئے وہ آیا تھا وہ مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا مقصد میں کامیاب ہو گیا کیونکہ قرآن پڑھے گا جن چیزوں سے قرآن حکم دیتا ہے اس پر عمل کرے گا جن چیزوں سے قرآن منا کرتا ہے اس پر منا ہو جائے گا شک سے بچے گا کفر سے بچے گا بڑے بڑے قناہوں سے بچے گا سنت پر عمل کرے گا سنت کے خلاف نہیں چلے گا کیونکہ قرآن ہی تو کہتا ہے سنت کے متابق چلے گا قرآن ہی تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جس کا حکم دے اس کو کرو یہی تو سنت ہے رسول جس چیز سے تجھے منا کرتا اس سے منا ہو جاؤ یہی تو سنت ہے تو اللہ قرآن فرماتے ہیں جس کو یہ دولت مل گئی اس کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد اس کو مل گیا انسان دنیا میں چاہے جتنی بھی دولت کمالے جتنی بھی شورت حاصل کر لے بہت کم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت کم ہے دنیا کی ساری دولت مل جائے اور اگر قرآن کی دولت نہیں ملی تو بدقسمت ہے کچھ نہیں ملا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ نہیں ملا دنیا کی زندگی کیسا کی زندگی ہے اگر کسی کو چند سار کی نئے کوئی چیز مل جائے اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے خوشی تو اس کو ملنی چاہیے جس کو کرونوں سار کی نعمت مل گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا خیلی امائی جمعی سب سے بری دولت قرآن کی دولت ہے جس کو قرآن کی دولت مل گئی ساری دولت آخرت کی مل گئی دنیا کی دولت تو فاری چیز ہے اسی لیے ایک مرتبہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے شاہدرطوں سے فرما رہے تھے کہ بتاؤ سموندر میں سموندر کی اندر اگر تم کو بچنا ہے تو کیا کام کرو گے سموندر میں خریاد ہے مگر مچ ہے اور بھی بہت سے جانور ہیں جو انسان کو منٹ میں نگل جائے اگر انسان اس سے بچنا چاہے تو کیا راستہ ہے جہاز کو پکڑ لینا پانی والے جہاز میں سواب بنایا اللہ تعالی اس دنیا کو سموندر بنایا ہے شیطان مختلف طریقے سے خاص طور پر ایمان والوں پر حملہ کرتا ہے یا انسان پر حملہ کرتا ہے اس کو بچنے کیلئے کیا راستہ ہے جیسے پانی میں سمندر میں خطرناک چیزوں سے بچنے کیلئے جہاز پر بیٹھنے کی ضرورت ہے اسی طرح دنیا میں شیطانوں سے بچنے کیلئے قرآن کی ضرورت ہے جو قرآن کو پکر لیا شیطان کے عرف سے بچ جائے گا تو میرے محترم حضور کو دوستو اللہ تعالی نے بیغام دے جا ہے سارے انسانوں کے لیے کہ قرآن تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اسی لیے قرآن کو پڑھو سمجھو عمل کرو یہ نہیں کھاری پڑھو چھوڑ دو عمل بھی کرو اور دوسروں کو بھی کہو اللہ کی کتاب پڑھے یہ اللہ تعالی تمہارے لیے معزت بنا کر بھی جائے حسیت نام آئے یہ یہ پڑھنے کے لیے بھی جائے سمجھنے کے لیے بھی جائے عمل کرنے کے لیے بھی جائے قرآن جو اللہ نے نصیحت بنا کر بھی جائے اگر اس کو لوگ نہ پڑھیں تو اللہ کے دل قیامت کے دن پکڑ ہوگا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمانوں کو جو جس زبان کو جانتی ہیں اس زبان میں قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور دوسروں کو بھی حکم دیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں قرآن کو پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان علمومت توفیق تعالیٰ وآلہ موسیقی